تمام دیکھنے اور سننے وال کو خوش آمدید اس ٹوٹوریل میں ہم ایک افیکٹ پر کام کریں گے اور دیکھیں گے کہ ہم کس طرح سے شیڈو کا افیکٹ ایڈ کر سکتے ہیں اپنے کسی بھی ایمیج میں اس کے لئے ہم سب سے پہلے نئی فائر اوپن کرتے ہیں اور اس کو اکے کیا اس کو ڈیبل کلک کیا لیرز پلٹ کو بھی انفول کر لیا اس میں ہم کوئی بھی ٹیکسٹ لکھ کر اس کو ہم شیڈو گان کی طریقے دیکھتے ہیں طریقہ نمبر ایک جو ہوں کہ بڑا سیمپل بلینڈگ اوپشنز اوپن کی اور اس میں سب سے اوپر ڈراپ شیڈو کی اوپشن اور اس کو ہم یہاں سے ڈریکٹلی بھی یہاں سے دیکھ لیں کہ موٹ ٹول سیلیکٹڈ ہے اور پھر بلینڈگ اوپشن سے ڈراپ شیڈو اوپن کیا اور اس کو یہاں پر ہم ڈریکٹلی بھی لیپ ٹلیک پلس رکھتے ہوئے ہم اس کو چینج کر سکتے ہیں یہ دیکھیں کہ اس حساب سے اس طرح سے محبوب کر رہا ہوں اس حساب سے یہ اس کا انگل اور یہ اس کا جو ڈیسٹنس ہے وہ چینج ہو رہا ہے جہاں پر اس کا ہم نے سارٹنگ فانل رکھنی ہو وہاں پر رکھا اور باقی ہم یہاں سے بھی اس کو چینج کر سکتے ہیں اور اس کو ہم کر دیتے ہیں اوکے اور ہمارا جو شیڈو ہے وہ اپلائی ہو جاتا ہے یہ ہمارا طریقہ نمبر ایک اب دیکھتے ہیں طریقہ نمبر دو اس کے لئے ہم کہہ کرتے ہیں کہ یہ میں شیڈو اس کا آف کر دیتا ہوں اور اس کی بلکہ کافی کر لیتا ہوں اس کو شیڈو اس کا فولد کیا اس لئے ارکا آف کر دیا اس کا شیڈو یہ ڈرائی کر کے دیلیٹ کیا افیکٹ اس کا اور اس کو ہم ایسے کریں گے کہ اس کی ہم کر لیتے ہیں کوئی ایک کوپی مزید اور جو اوپر والا جی اس کا ہم کلر چینج کر لیتے ہیں کوئی بھی کلر کر کے اور اس کا ہم ریسٹرائز لیئر اوبجیکٹ بن گیا اور کنٹرول لیٹ کلک سے سیلیکشن ہوئی اور آلٹ ڈیلیٹ سے ہمارا جو فورگرانڈ کلر تھا وہ اس میں فیل ہو گیا اور کنٹرول ڈی سے ہم نے اس کی سیلیکشن آف کی اور اس کو ہم نے جی اس کی اب ہمیں کوپی کر لیتے ہیں یہ کوپی میں آف کر لیتا ہوں اس کو ہم اپر لے جاتے ہیں اس پر ہم بعد میں کام کریں گے جی اس کی یہ کوپی کر لی اور اوپر والا کو آف کیا نیچے والا کو سیلٹ کیا اور اس کو یہاں سے یہ جو دو بلیک اور وائٹ جو کلرز کے جو بٹن ہے ان کو کلک کیا تو ڈیپارٹ میں فورگرانڈ بلیک اور بیک گرانڈ وائٹ آ گیا اور اس کو کنٹرول کلک سے سیلیکٹ سیلیکشن اس کی لوڈ کی اور آل ڈیلیٹ سے بلیک کلر کر دیا کنٹرول ڈی سیلیکشن آف اور اسی کو سیلیکٹ رکھتے ہوئے بلیک والے کو فیلٹر بلائر اور گازین بلائر اور اس کا سائز کچھ بھی رکھ لیں جس ساب سے شاڈو دینا ہے ٹین کر لیا اس کو اکے کیا اور اوپر والے کو اون کیا اور نیچے والے کو ہی شو برنڈنگ باکس اس کو یہاں پر انٹر کیا شو برنڈنگ باکس آف کیا اور ایڈیٹ ٹرانس فارم اور اس میں ہمارے پاس ہے ہم نے اس کو کرنا ہے سکیو جس کیو کرنا ہے سکیو میں کیا ہوتا ہے کہ میں ادھر سے کہا چھوں گا تو یہ نیچے والے بیس جو ہے اپنے جگہ سموگ نہیں کرے گی اس کو ہم سکیو ادھر یا اس طرف سکیو کر لیتے ہیں اور انٹر کرتے ہیں اور ہمارا یہ افیکٹ اپلائی ہو جاتا ہے بعد میں اس کے اپیسٹری چاہے تو یہاں سے کام کر کے اپنے حساب سے جس طرح ہم نے اپیسٹری اس کو دینی ہو اس کو ہم اوکے کر دیتے ہیں یہ تھا ہمارا طریقہ نمبر دو اور اس کے بعد طریقہ نمبر دن بڑا امپورٹنٹ کہ جب بھی ہم نے وہ شادوکلی بھی استعمال کیا جا سکتا ہے خاص طور پر اور ویسے بھی کسی کام کے لیے اگر آپ نے گریجوالی کسی چیز کو ڈریٹ کر لیا ہو تو اس کا ہمارے پاس صرف ایک ہی طریقہ ہوتا ہے میرے علم کے مطابق ممکن ہے کہ اس میں اور طریقے بھی ہو لیکن میرے خیال سے جو میرا علم میں جانتا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کا ہمارے پاس یہی طریقہ کہ ہم اس کے اوپر گریجوالی ماسک لگا لیں کیونکہ جب ہم ماسک اپلائی کرتے ہیں تمہارے پاس اپشن ہوتی ہے کہ ہم گریڈیا ٹول کو اپلائی کر سکتے ہیں یہ دیکھتے ہیں کہ اس کو کیسے کریں گے اس کو میں یہ کرتا ہوں کہ ان دونوں کو بھی آف کر دیتا ہوں یہ ٹیکس کی جو لیئر تھی اس کو ہم نے آن کیا اور اس میں ہمیں چاہیے اس کی دو کاپیز جی اس کی ہمیں کاپی اور لے لیتے ہیں اور یہ جو نیچے والی کاپی ہے اس کی اس کو شو برننگ باکس ادھر سے پکڑ کے اس کو لیٹ کلک سے ہم نیچے لے آئیں گے تاکہ اس کا ہم شیڈو بنا سکے اور انٹر کیا اس کو تھوڑا ہم اوپر لے جاتے ہیں تاکہ ہمارے پاس نیچے جگہ شیفٹ سے شیفٹ پریس رکھتے ہو اپ کلک کیا تو وہ دسٹنز زیادہ تایا کرتا ہے اور اگر خالی کلک کریں بغیر شیفٹ کے تو وہ ایک پکسل کے حساب سے موو کرتا ہے اس پہ کلک کیا شو برننگ باکس اور اس کو ہم اسی طرح سے اس کے ساتھ لگا لیتے ہیں تھوڑا سا انٹر کیا اور جی میرے خال سے ٹھیک رہے گا جی اب ہم نے یہ کرنا ہے کہ جس طرح سے چمکدار فلور یا کسی جگہ پر جس طرح سے گریجویلی چیز ایک شیڈو دے رہی ہوتی ہے اس طرح سے ہم نے اس کا شیڈو یہاں اپلائی کرنا ہے تو اس کے لیے یہ کریں گے کہ نیچے والی لیر کو سیلکٹ رکھتے ہو ہم ایسے کرتے ہیں کوپر بولے ٹیکسٹ کو اس کو بھی رائٹ کلک سے ریسٹرائز لیا اور اس کا ہم کلر چینج کر لیتے ہیں اور آلٹ ساری اس کا ہم سیلیکشن کریں گے کنٹرول زی اور یہ کنٹرول کلک اور اس میں ہم کلر تھوڑا ہم ڈل کر لیتے ہیں اس کو کک کیا اور آلٹ ریلیٹ سے اس میں کلر ہو گیا کنٹرول ڈی سے اس کی سیلیکشن ختم کی اب نیچے والی لیر کو سیلٹ کیا اس کو بھی ہم ریسٹرائز لیر کر لیتے ہیں تاکہ یہ ٹیکسٹ نہ آ رہے اور اوبجیکٹ بن جائے اور اس کو ہم نے کیا کرنا ہے جی اس کو ہم نے گریجویلی ڈیڈیٹ کرنا ہے اوپر آپ تھوڑی دیکھ کر سا رکھیں تو وہ ایڈیٹ ان کو ایک ماسک موڈ کیو اس کی چھوٹ کیا ہے اور ایڈیٹ ان سٹینڈر موڈ وہ پھر کیو پریس کرتے ہیں تو اسٹینڈر موڈ میں چلا جاتا ہے اس ٹائم ہم سٹینڈر موڈ میں ہیں ہمیں اس کی اوپر ماسک اپلائی کرنا ہے تو یہ ساتھ والا بلن پریس کیا یہ نیچے یہاں دیکھیں کہ لیر کی جو سیلیکشن تھی اس کا کلر لائٹ گری ہو گیا اور یہاں ہم نے یہ کرنا ہے کہ کریڈنٹ ٹول کو سٹینڈ کیا اور اوپر جو ہمارے پاس فورگرانڈ ٹو ٹرانسپیرنٹ اپشن ہے اس کو کلک کیا سوری سوری جی ہم نے اس میں کیا ہے فورگرانڈ ٹو ٹرانسپیرنٹ اور شیفٹ کی پریس رکھتے ہوئے تھوڑا بہر سے ہم شیفٹ کی پریس کی لیفٹ کی پریس رکھا اور ہم تھوڑا اوپر جا کر اس کو چھوڑ دیا اور اب ہم یہ کریں گے کہ دوبارہ سے سوری دوبارہ سے ہم سٹینڈر موڈ میں جائیں گے کیو پریس کیا یا یہ بٹن کلک کیا اور سیلیکٹ پر جا کر ہم کریں گے انورس اور یہاں سے ہم کریں گے ڈیلیٹ پریس یہ دیکھیں کہ گریجولی و سلیکشن تھی وہ ڈیلیٹ پریس کرنے سے دوسری دبا کیا وہ مزید اس نے اس طرح سے گریجولی و ڈیلیٹ کر دیا اور کنٹرول ڈ یا سلیکٹ میں جا کر ڈی سلیکٹ اور ہمارا جو تھا شیڈو وہ یہاں پر تیار ہو گیا لیکن یہ جو افیکٹ ہم نے تیار کیا یہ تو ہم سمپلی وائٹ اور بلیک فور گرونڈ بیگرونڈ کلر رکھے بھی اس کو یہاں پر گریڈینٹ ٹول سپلائی کر سکتے تھے لیکن ہم نے یہ ماسک اول گیا اس لیے کہ اگر ہمارا بیکگرونڈ کلر والا ہوتا ملٹی کلر تو ہم یہاں سپلائی کر لیتے ہیں اس کو اس کو ہم یہ کر لیتے ہیں اس کو اکی کیا بیکگرونڈ لیئر کو سلٹ کیا اور شیفٹ کی پریس کی اور نیچے سے اوپر جی یہ دیکھیں کہ ہم نے یہاں کلر بیکگرونڈ جب دیا تو تب ہمیں اندازہ ہوا کہ ہمارا یہ جو کیک ماسک موڈ والا طریقہ کار تھا وہ اس پر کتنا کارگرس حبیت ہو رہا ہے کہ یہاں سے جو اس کا شیڈو ہے وہ لائٹ ہے اور یہاں سے ڈارک ہے یہ کام ہم بلیک اور مائٹ فور گرونڈ بیکگرونڈ کلر رکھے گرین ٹول سے نہیں کر سکتے اب اس کا شیڈو اگر ہم چاہیں تو مزید اس کا تھوڑی سی اس کی اپیسٹی ہم بڑھا لیتے ہیں اس طرح سے یہاں کلک کیا وہ اوکی ہو گیا اور اس طرح سے ہمارا جو کیک ماسک موڈ کی وجہ سے تھا اس طرح سے لگ رہا ہے کہ جیسے یہ جو ایلفہ بیٹ ہے یہ کسی جگہ پر رکھا ہوا ہے اور وہ نیچے چمکدار جو اس کی بیس ہے اس کے اوپر اس کا شیڈو آ رہا ہے امید ہے کہ یہ چھوٹا سا مگر نیتی امپورٹنٹ یہ ٹوٹوریل جس میں خاص طور پر یہ کیک ماسک موڈ کا طریقہ تھا یہ آپ کو پسند آئے گا اور آپ اس کو اس جگہ پر بہت سانی اپلائی کر سکیں گے جہاں پر گریجولی آپ کو کچھ چیز ڈریٹ کرنی ہو پھر ملتے ہیں